بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدہ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج میں آپ کے ساتھ کلپ سینویچز بنانے کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ایزی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کلپ سینویچز بنانے کیلئے ہاف چکن بریسٹ کا پیس لیا ہے اور اسے تین لسن کے جوے ڈال کر اور تھوڑا سا نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس کو شٹیٹ کر لیتے ہیں اور چکن کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں دو انڈے لیے ہیں اور ان کو فل بوائل کر لیا ہے اب فوک سے اس کو بھی میش کر لیں گے اور اسے بھی چکن کے ساتھ بول میں ٹرانسفر کر دیں گے بوائل ایگ اور بوائل چکن کے ساتھ سینویچز ویسے ہی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہیلڈی بنتے ہیں آدھا چائے کا چمچ نمک کا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ کا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ مسترڈ پاؤڈر کا لیا ہے آپ اس کی جگہ مسترڈ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں تین کھانے کے چمچ مائنیس کے لیے ہیں ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک اچھا سا مکسچر تیار کر لیں گے سینویچز بنانے کے لیے سینویچز کے لیے سوس پرپیئر کر لیتے ہیں اس کے لیے لیے چلی گارلک سوس اور ساتھ ہی مائنیس لی ہے ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے سینویچز کے لیے سوس تیار کر لی ہے سلائسز کو گریل کر لیتے ہیں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے گریلر پین میں اور اس میں سلائس رکھ کر اچھی طرح سے ان کو ٹوست کر لیں گے اگر گریلر پین نہ ہو تو آپ اس کو طوے پہ بھی ٹوست کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر بغیر ٹوست کیے سینویچز بنانا چاہیں تو آپ بغیر ٹوست کیے وے بھی بنا سکتے ہیں اسیمبلنگ کے لیے پہلے سلائس کے اوپر ہم سینویچ کی سوس لگائیں گے پھر سلات پتہ لگائیں گے اور پھر کھیرہ اور ٹامارٹر کو لگا دیں گے سلات لگانے کے بعد دوسرے سلائس کے اوپر بھی سینویچ کی سوس لگائیں گے کور کریں گے اس کو سلات کے اوپر اور دوسری سائٹ پر چکن اور بوائل انڈے کا جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا اس کو اچھی طرح سے سلائس پہ سپریٹ کر دیں گے اور تیسرے سلائس کے اوپر بھی ہم سینویچز کی سوس لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے ہلکا سا پریس کریں گے اور سینویچ کو کٹ کر لیں گے سینٹر میں سے سینڈوچز جو ہیں تیار ہیں بہت ہی ہیلڈی بریک فاسٹ ہے بہت ہی اچھا ٹی ٹائم سنیک ہے بچے اور بڑے سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر کسی پارٹی وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں اب آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ